ہیلو فرنڈز میں ہوں سنیتا اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آئیسانتے کیٹیگری کا بہت ہی اچھا اور جوازست پروڈکٹ آئیسانتے ریسپو کے آر دوستو میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں آپ کو یہ بتانے کے لئے کہ یہ بہت لوگوں کی جندگی بدلنے والا ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنائیجیشن کے ڈیٹا کے حساب سے دنیا میں تیس کروڑ سے بھی جادہ لوگوں کو ازتما اور ساس نہ لے پانے کی بیماری ہے اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے بیسٹیج کمپنی نے انڈین ٹریڈیشنل ہرپ کا ایک کامبینیشن تیار کیا ہے جو آپ کے ریسپریٹری سسٹم یعنی سوسن تھندر کو ایمپروف کرنے کے لئے بنایا گیا ہے یعنی یدی آپ کی سانس لینے کی پرکریا سچارو روپ سے کام نہیں کر رہی ہے تو یہ کامبینیشن اسی لئے تیار کیا گیا ہے جو آپ کی سوسن پڑھالی کو ایمپروف کر سکے اور بڑھیاں بنا سکے جیسا کی جن کو استما، دما، لنگ، کاؤف، بلگم، گلے میں درد، سائنس، تیوی جیسی بڑی گم بھیر سمجھ سیاں ہیں ان سے چھٹکارہ دلانے کے لئے آیو سانتے ریسپوکیر بہت ہی فائدے مند ہے جو بیکتی ان تمام بیماریوں سے جوج رہے ہیں ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں وہ جرور اس کا یوج کر کے دیکھیں یہ بہت ہی لاپ ہو چانے والی ہے آیو سانتے ریسپوکیر آٹھ ساماغریوں کا کامبینیشن ہے میں ون بھائی ون آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے کیا کیا فائدے ہیں تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو کٹیری کے بارے میں بتانا چاہوں گی اسے کنٹکاری بھی کہتے ہیں یا ایک جنگلی وکاٹے دار پودھا ہوتا ہے اس کے فول نیلے اور بینگنی ہوتے ہیں یا ہمارے سریر کے لئے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے یا گلے کی سوجن، تی بی کی خانسی، جکام، اُلٹی، پیٹ کے روگ، گرب پات کی آسنکہ سردرد، آنکھوں کے درد، نیتر جالا، مرگی، داتوں کا درد، گنجاپن، سانس روگ، بکھار، ماسک دھرم، ناک کے روگ، توجہ روگ، خانسی، یورین انفیکشن، تتھا ہردے روگوں میں فائدہ کرتا ہے چلیے میں آپ کو اس کی دوسری ساماگری گلوئے کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے پاچن کو دورست کرتا ہے ڈائیبٹیز کے لئے بھی فائدے مند ہوتا ہے موٹاپا کو دور کرتا ہے پرتی رچھا پڑھنالی کو مجبوط بناتا ہے سردی خاصی میں بھی فائدے مند ہوتا ہے اس میں ہماری تیسری ساماگری وشا کا ہے اسے اڈوسا بھی کہتے ہیں آئر وید میں ہجاروں سالوں سے اس کا استعمال اور صدیر روپ میں ہوتا رہا ہے اس کے جڑ، فول، پتے اور چھال کا اپیوگ بھی نیروگوں کے اپچار کے لئے کیا جاتا ہے یہ دست، ایسی ڈی ٹی، خون بند کرنے کے لئے خانسی، الستر، آنکھوں کے لئے، استما، لیور کے لئے ٹی وی، گلے میں خراس ہونے جوڑوں کی درد تتھا پیریٹس میں فائدے مند ہوتا ہے اس میں ہماری چوتھی ساماگری تلسی ہے تلسی کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے اس کی پوجہ کی جاتی ہے آئر وید میں تلسی کے پودے کے ہر بھاہ کو سواست کے لحاظ سے فائدے مند بتایا گیا ہے یہ یون روگوں کے علاج میں فائدے مند ہوتی ہے انیامیت پیریٹس میں سردی، خانشی میں دست ہونے پر سانس کی دورگند دور کرنے کے لئے چہرے پر چمک لانے کے لئے تتھا کینسر کے علاج میں فائدے مند ہوتی ہے اس میں پانچویں ساماگری سوٹھ ہیں اسے ادرہ کے نام سے بھی جانتے ہیں اسے مسالے تتھا اوسدی دونوں روپوں میں استعمال کیا جاتا ہے یا سردی خانشی تتھا سانس سمندھی کسی بھی بیماری میں فائدے مند ہوتی ہے یا بھوک بڑھاتا ہے یا جوڑوں کے درد میں فائدہ کرتا ہے یا کینسر کوسیکوں کو نشٹ کرنے میں سہائتہ کرتا ہے یا ڈائیبیٹیز میں بھی فائدے مند ہے ہردے روگ، پاچن دورست کرنے اُلٹی، مطلی، مائگرین اور ماسی گھرم میں پیڑا کو کم کرتی ہے ادریک ایک سکتی سالی انٹی آکسیڈن کا کام کرتا ہے جو ہمارے سریر میں موجود فری ریڈکل سے لڑنے میں ہماری مدد کرتے ہیں اس میں چھٹی ساماغری ہے کالی مرچ اسے مسالے کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے کالی مرچ پاچن سکتی کو بڑھاتا ہے جن لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے ان کی بھوک بڑھانے میں مدد کرتا ہے یہ وجن کم کرنے پیٹ میں گیس، سردی، جکھام، خانسی، گٹھیا کے درد کینسر سے بچاؤ، ڈپریسن، دیماغ کے لیے بھی فائدے مند ہوتی ہے اس میں ساتھویں سہماغری پپلی ہے اسے بھی مسالے کے روپ میں اپیو کیا جاتا ہے انے گڑوں سے سمپن ہونے کے کارن اسے اوسدی کے روپ میں اپیو کیا جاتا رہا ہے یہ موٹاپا کم کرنے اسطما، سردرد، سردی، جکھام، ہردے روگ، بکھار، گٹھیا، یون سکتی تتھا لیور کی سمشیہ میں فائدہ کرتا ہے اس میں آٹویں ساماغری دس ملکوات ہے یہ تناو، انیدرا، خانسی اور اسطما، ساریری کمجوری، پارکینسنس، فیپڑے سمبندھی روگوں جیسے سوکھی خانسی اور سوسن کمجوری کے لیے فائدے مند ہوتا ہے آئی سانتے ریسپو کیر، ان سبھی جڑی بوٹیوں کا مشرن ہے جو آپ کے ریسپریٹری سسٹم کے لیے بہت لاپکاری ہے اس کی ایمارپی سات سو تیس ہے تتھا ڈسٹریبیوٹر پرائز چھے سو پچیس ہے تو دوستوں، یدی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر دیں تتھا بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تتھا اسے اپنے دوستوں میں سیئر کرنا نہ بھولیں دھنیواد